بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشتف الانبیاء والمحسنین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آیام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے اجرا کریں گے انشاءاللہ جی سال سے پہلے وَإِلْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا یہ آیت ہم نے کر دونی نا لی تھی یہ ہو گئی تھی یہ ہو گئی تھی کہاں تک ہو گیا تھا اسی آیت تک ہوا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا یہاں سے کرنا ہے آج 31 چلیں 31 سے کرتے ہیں چلیں عریشہ آپ سب سے پہلے بتائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا اَكُلَّهَا یہاں تک یہاں تک ہر چیز جو ہے فیل حرف اسم جو بھی جملہ ہے اس کا عراب ہر چیز جو ہے وہ واضح کریں سب سے پہلے وَعَلَّمَ وَعَلَّمَ جو ہے حرف اعتف ہے عَلَّمَ بَابِ تَفْعِيل سے ماضی معروف کا سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا واحد مذکر غائب کی ہے یہ عَلَّمَ جو ہے اس کا مزارے کے آتا ہے عَلَّمَ يُعَلِّمُ اور بستر کے آئے گا تَعْلِيم تَعْلِيمًا عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا ٹھیک ہے چلیں وَعَلَّمَ آگے آدم آدم جو ہے یہ یہاں پہ مفعول بن رہا ہے حالت النصب میں ہے عَلَّمَ میں ہی فائل چھپا ہے ہوا زمیر جو ہے آہا وہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف یہ عرب کی طرف لوٹ رہی ہے پیچھے وَعَلَّمَ اور اس اللہ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو کیا سکھائے الْأَسْمَاء الْأَسْمَاء یہ اسم ہے اور یہ بھی یہاں پہ مفعول ثانی بن رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں جی قُلَّحَ یہ بھی یہاں پہ مفعول بن رہا ہے یہ بھی حالت نصب میں ہے یہ مفعول نہیں ہوگا اس کا ترجمہ بے کی اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے الْأَسْمَاء قُلَّحَ سَبْ نَام سب نام یہ وہ مضاف ملی گا کلہ مضاف ہے اور ہاں ضمیر مضاف علیہ ہے مضاف علیہ ہے تو یہ ضمیر کون سی ہوگی یہاں پر یہ ہو گئی ضمیر مجرور با اضافت ہاں لیکن کلہ ہاں کل کا لفظ جو ہے وہ کون سے حروف میں یا سما میں استعمال ہوتا ہے کل یہ ترقیب کہا آپ نے پڑی ہے ایک سکین یہ آپ نے بتایا تھا یہ موقت ہے اور کلہ ہاں مضاف علیہ محکر اس کی تاقید ہے یہ نہیں موقت اور اس کو متبو کہیں اور کلہ ہاں اس کا تابع تو جو اعراب جو ہے وہ موقت کا ہوتا ہے وہی عراب تاقید کا ہوتا ہے تو یہ توابے کی اقسام میں سے ہے توابے کی کتنی اقسام ہیں پانچ کون کون سی ہیں حرف اطف ایک تو نہیں اطف نہیں ہے اس میں ہاں اطف بھی ایک ہے اطف اور اطف اطف بیان ہے اور صرف مصوف ہے صرف تاقید بدل صرف تاقید بدل اطف بیان اب جو جو چیز آپ سے پوچھ جائے اور آپ کو نہ آئے آپ کو چاہیے کہ کلاسز کے بعد اس کو پھر روائز کریں مثلا آج ابھی آپ کو توابے نہیں آئے جب کلاس ختم ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ بک سامنے رکھ لیں اور توابے کو یاد کریں ٹھیک ہے چلیں جی آگے جی آگے افشین آپ بتائیے سمہ عارضہم علی الملائکہ سمہ جو ہے حرف اطف ہے ٹھیک ہے اور رفی اطف بھی سنا ہے وہ رفی اطف کون کون سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سمہ آگے آراضہ 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 فیل ہے اور ہم اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے کون سا فیل ہے واحد مذکر غائب فیل ماضی اور ہم جو ہے وہ ضمیر باپ کون سا بنے گا آراضہ آراضہ یاریزو باپ زارہ باپ زارہ بایا ضریبو ٹھیک ہے اور ہم ضمیر کون سی ہے ضمیر مفقول متصل سوری منصوب متصل آہ ضمیر منصوب متصل لیکن یہ کیا بن رہی ہے یہاں پر یہاں پہ مضافل ہے بن رہی ہے مضافل ہے فیل مضافل تو نہیں ہوتا ہے وہ تو اس ہم مضافل ہوتا ہے یہ بن رہی ہے پھر اس نے پیش کیا ان کو جس چیز کو پیش کیا گیا ہے وہ کیا ہوتا ہے مفعول مفعول یہ یہاں پر مفعول ہے یعنی پھر اللہ نے پیش کیا ان اسما کو جی تو اس کا فائل کھا ہے آراضہ میں اس کا فائل کھا ہے اس کا فائل آراضہ میں کے اندر ہے ہوا ہوا ضمیر ہے جیسے وہ اللہ میں پیچھے ہم نے زمین نکال لی تھی اسی طرح آراضہ کے اندر فیل ہے کہ اس اللہ نے پیش کیا ہم ان اسما کو تو یہ فیل با فائل اور مفعول بن گیا ٹھیک ہے آراضہ فیل با فائل ہم زمین مفعول اور آگے علی الملائکہ علی الملائکہ حرف جر اور الملائکاتی اسم ہے اور مجرور ہے ٹھیک ہے جار مجرور ملکہ کیا وہ بنتے ہیں فیل کے متعلقات متعلق بن جائیں گے تو ترقیب ہو جائے گی آراضہ فیل اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل ہم ضمیر اس کا مفعول اور علی الملائکہ جار مجرور ملکہ فیل کے متعلق فیل اپنے فائل مفعول اور متعلق سے ملکہ جملہ فیل یا خبری اس طرح کر کے یہ پوری اس کی ترقیب بن جائے ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ آگے حماد رفی صاحب فقال انبیعونی فقال حرف اطفنے سے ٹھیک ہے اور فقال جو ہے اور اس کا یہ جو انبیعونی یہ اس کا ماضی اور مزارع کیا آتا ہے انبیعونی کا سر یہ یہ کونسا باب ہے اور اس کا ماضی کیا ہوگا ماضی اور مزارع کا پہلا پہلا سر یہ انبیعونی باب فعال سے اکرم یکرم انبیعونی واحد کا سر یہ جو ہے تصنیہ انبیعا اور جمع انبیعو تم مجھے خبر دو اور نی نی سر ضمیر ہے یہ واحد مختلف یعنی مجھے میری مفہول ہے لیکن یہ اصل میں تھا انبیعو یا یا تو یا جو ہے یہ مفہول کی ہے تو اس یا کی عرکت کو بچانے کیلئے اس میں نون لیاتے یہ نون جو ہے نون کو کہتے نون وقایع وقایع کا مناہ ہوتا ہے نون وہ جو عرکت مفہول تو مجھے خبر دو تو یہ فیل اپنے فائل اور مفہول سے ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ ہو گیا چلے جی آگے ماشاء اللہ جی جزا کیلہ ہزہ بتائیے بی اسمائی ہا علائی ہا جی با کیا چیزیں باہر پہ جائے روح جاڑا سنا دیں جرہ سارے چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور اسمائی یہ کہ اسمائی یہ اسم ہے اسم ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہاں پہ کون سی عالت ہے رفی نصبی جری یہاں پہ نصبی ہے نصبی ہے باہرف جارہ نصب دیتا ہے نہیں یہ جری جری آلت ہوگی رہا بی اسمائی اور اسمائی جمع ہے اس کی واحد کیا آتی ہے اسم اسم ان کی جمع ہے اسمائی بی اسمائی ہا علائی ان ناموں کی خبر دیں تو اب ہا علائی جو ہے یہ کیا چیز ہے ہا علائی یہ شاید ضمیر ہے یہ جو ہا علائی ضمیر تو نہیں ہے نہیں یہ اسمائی اشارات میں سے تھا اسمائی اشارات میں سے ہیں اسمائی اشارہ کی کتنی اقسام ہیں اسمائی اشارہ کے میں سے تین ہیں لیکن زیادہ تر دو اسمائی قریب اور بائی اور خطورت قریب کے کون کون سے ہیں اور بائی کے کون کون سے ہیں حازہ حازانی ہا علائی یہ وہاں سا حازہ ہاتانی ہا علائی اور جو بائی اس کے لیے حازانی کا زانی کا علائی کا تر کا تانی کا علائی کا چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے بارک اللہ حفیق جی آگے نجمہ چوہان آپ بتائیے ان کنتم صادقین جی ان کنتم صادقین ہاں جی راشد صاحب حضرت بولیے آپ کی آواز میں نہیں آئی مجھے السلام علیکم علیکم السلام اب آئی ان حروف میں سے ان ان اولم ان جو ہے یہ حروف شرطیہ میں سے ہے کہ اگر تم سچے ہو ٹھیک ہے اور کنتم جو ہے یہ کیا چیز ہے کنتم فیل ہے اور تم ضمیر متصر ہے یہ کون سا فیل ہے کنتم اصل میں کانا یا کون اسے ماضی کا سیکھ ہے جمع مذکر مخاطب جمع مذکر مخاطب کنتم اگر تم ہو ٹھیک ہے اور ساد اکین جو ہے جمع مذکر گائے جمع یہ کون سی جمع ہے جمع کی دو قسمیں تھیں یہ جمع سالم ہی لگ رہی ہے سالم اور پھر سالم میں آگے مذکر یا مونس جمع مذکر ہے جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کا عراب یا نون کے ساتھ نسبی اور جری حالت یا نون کے ساتھ ٹھیک اور رفی حالت میں رفی حالت میں آتا ہے علیف کے ساتھ جیسے جا مسلمون رئیت مسلمین مرت بمسلمین تو یہ بھی صادقون صادقین صادقین اب جو کنتم ہے کنتم کانا فیل ناقص تھا تو تم زمین جو ہے یہ اس کا اسم اور صادقین جو ہے یہ اس کی خبر بن گئی تو خبر ہونے کی وجہ سے اس کی یہاں پہ جریح حالت ہے لہذا یہ صادقین آ گیا ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ اب آگے ولید صاحب تو نہیں بول سکیں گے اور کون بول سکیں گے اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کون بول سکے گا اور کون نہیں بول سکے گا آپ بتائیں قالوا سبحانك لا علم لنا مستاد محترم یہ صادقین کی جریح حالت کس طرح ہے نصبی نہیں ہونی چاہی جریح نہیں نصبی جریح نہیں ہے نصبی ہی ہے کانا کی خبر ہے اسم تو اس کے اندر ہی آگیا تو اس کی نصبی حالت ہی ہو گئی نصبی اور جریح چون کے صادقین دون طرح آتی ہیں اب میں نے جریح کہ دیا تو غلط کہ دیا ہے سب قدر لسانی سے کہ دیا ہے تو یہ ایسے ہی ہیں کہ کانا انتم صادقین کانا کی یہ خبر ہوگی چلیں جی ٹھیک ہے آگے آسیہ جوید آسیہ جوید چلیں وہ تمہیں شاید لیفٹ ہو گئی ہے چلیں نورین نورین عثمان آپ بتائیے کالو سبحانہ کا کالو جو ہے نا یہ ماضی کا سیغہ ہے جمع مذکر غائب کا اور اس کے بعد اس سبحانہ کا یہ سبحانہ جو ہے اسم ہے اس کے ساتھ کار کی ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر مخاطب کی اور یہ ضمیر مرفو متصل ہے یہ یہ جب سبحان کے لفظ آتا ہے نا یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے سبحان کا ایسی ہے نا جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ ہمیشہ منصوب کیوں ہوتا ہے آپ یا کوئی آپ میں سے کوئی بتا دیں نہیں ہوتا نہیں مالو یہاں یہ مضاف مضاف بن رہے بس یہاں تو مضاف بن رہا لیکن لفظ جو سبحان کے اوپر زبر آئی یہ کیوں یہ جملے میں استعمال ہوتا ہو جہاں پہ یہ منصوب بن رہا اور یہاں مختصرا سبحان آیا ہو نہیں یہ نہیں ہے جی اور بھی بتائیں وہ جو ہم نے پڑھا تھا جس میں احمد وہ والا تو نہیں آگئی احمد اصل میں اس کا معنی کیا ہے سبحان کا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں یہ سبحان اللہ تو پاک ہے تو جب بھی لفظ سبحان ہوگا اس سے پہلے ہمیشہ ایک کلمہ محضوف ہوگا وہ ہوگا نسب سبحان یعنی فیل با فائل سی کا پورا نسب سبحان کہ ہم تیری تسبیح بیان جیسے ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں تو وہ اصل میں ہوتا ہے نسب سبحان اللہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ کون رہ گیا تھا جس ابھی تک میں نے نہیں سنے میں آدھا پڑ چکی تھی پھر آپ نے کہا تھا آپ ہی کر رہی تھی ٹھیک ہے لا علم لنا یہاں سے آپ شکریہ یہ لائنفی جنس ہے ٹھیک ہے اور علم یہ اسم ہے ٹھیک ہے اس کے نسیجی گئی ہے لنا یہ وہ ہے ضمیر رگیو ہے اور یہ جار مجرور بن کر یہ اس کی خبر بن جائے لا علم لنا اس کے بعد اللہ جو ہے وہ حرف استثناء ہے مروف استثناء کون کون سے ہیں مجھے تو صرف اللہ یاد ہے اتنے سارے سوا بھی ہے غیر سوا خلا عدا ما خلا ما عدا لیکن جو زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ اللہ ہے لیکن آپ نے لیکچر کے بعد ریوائز کرنے ہیں روف استثناء اللہ اللہ ما علم تنا ما علم تنا یہ ما جو ہے نا یہ موصولہ ہے یہ یہ موصولہ ہے علم تنا یہ جو ہے جمع متقلم کا سیغہ ہے نہیں ایسے نہیں یہ ہے علم تنا تو نے سکھایا ہمیں یہ اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے نا کی لیکن یہ واحد مذکر مخاطب کا سیغہ اصل سیغہ ہے علم تا اور یہ ضمیر مفہول ہے تو یہ ضمیر کون سی ہوگی ضمیر کی اقسام میں سے منصوب انہ کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے اور انہ جو ہے نا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے سنا دیں سارے چلے اور کاف ضمیر کون سی ہے کاف ضمیر لگی ہوئی ہے یہ ہے مرفوع متصل واحد مذکر مرفوع تو نہیں ہے یہاں پہ انہ تو نصب دیتا ہے یہ واحد مذکر مخاطب منصوب متصل ہوگی منصوب متصل ہے بارک اللہ وفیق جی آگے نجمہ چوہان آپ بتائیے انت العلیم الحکیم ہاں جی نجمہ کے مائک کا کچھ مسئلہ ہے پچھلی دفعہ انہوں نے بتایا تھا یہ آواز نہیں آرہی آپ کی نجمہ صاحبہ آپ نے ابھی پوچھ ہے نا ٹوپک تو ہم بہت پہلے تخصیم کر چکے تھے اور آج کا لوگ پیش کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے دو سے تین ہفتے رہ گئے ہیں تو آپ اس طرح کریں خود ہی ٹوپک ابھی فوری طور پر منتحب کر کے مجھے میسج کر دیں میں اس کو وقی کر دوں گا اور فوری جتنا جلدی ہو سکتا ہے اسی ہفتے کے اندر اندر بھی تیار کریں اور اس کی تدریس بھی کریں واقعی آپ کی ہمیں آواز نہیں آرہی اگر آپ نے وہ لگائی ہو یہ ہینڈ فری تو اس کو اتار کر بولنے ہو سکتا ہے آپ کی آواز انتا جو ہے وہ ضمیر ہے مرفوع منفصل ہے یہ ہے یہ ہے واحد مذکہ مخاطب کی منفصل مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے کون سی منفصل مرفوع ہے آپ ساری ضمیریں سنا دیں کون کون سی ہیں ضمیر مرفوع منفصل ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت 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 ان انا اور نح ٹھیک ہے جی آگے العلیم الحکیم یہ اسی کی آگے خبر بن رہی ہے ٹھیک ہے دو خبریں جی دو خبریں العلیم یہ بھی اسم ہے اسم مارفہ ہے الیفلام لگا ہوا ہے اور الحکیم بھی دونوں حالت رفع آگے آگے بھی کرو جی آگے ہیں راشر صاحب آپ بتائیے قولا قولا یکورو کے باپ سے ہیں یا حرف ندا ہے آدم ندا اور کون کون سے ہیں یا ایوہا یا ایہا حیاء ایہا اور آ یہ حروف ندا ہے جو جی آدم آدم اسم ہے آدم کے اوپر پیش کیوں ہے یہ مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے یہی تو پوچھنا ہے اس کے وجہ کے یہاں پہ فائل ہے نا کس کا کالا کا کالا کا فائل نہیں ہے کالا کے بارے ہیں یا آدم یہ اصل میں مناددہ ہے مناددہ جی یہ حرف مناددہ کے بعد آئے جی اور مناددہ جو ہے اگر مرفوع یہ مفرد ہو تو وہ مضموم ہوتا ہے جیسے یا راجل یا زید اور اگر یہ مضعف ہو تو پھر منصوب ہوتا ہے جیسے یا عبداللہ تو یہاں پہ مناددہ مفرد ہے لہذا یہ مضموم ہوگا مرفوع ہوگا یا آدم ٹھیک ہے آگے ام بی اہم یہ کیا ہے ام بی کے لمر ہے ام بی ہم ام بی الگ ہے اور ہم الگ ہے جی تو اللہ نے کہا یا آدم اے آدم ام بی ہم ان فرشتوں کو تو خبر دے بے اسمائے ہم ان چیزوں کے ناموں کی تو ام بی ہم پھر کون سا سیگا بنے گا ام بی فیل عمر بنے گا نا سیگا کون سا فیل عمر کا جب بنے گا مذکر غائب کا واحد مذکر غائب نہیں واحد مذکر مخاطب تو خبر دے صحیح واحد مذکر مخاطب جی اور ہم زمین ہم زمین متصل ہے یہ اس کی کیا بنے گی ام بی کی یہ زمین منصوب متصل ہوگی نہیں زمین منصوب متصل ہے اور ام بی کی ام بی کا مفعول بن رہا ہے ٹھیک ہے جی جی آگے بے اسمائی ہم با حرف جر ہے اسمائی یہ اسم کی جمع ہے اور ہم یہاں پہ پھر زمین متصل ہے زمین مجرور متصل ہے ٹھیک ہے زمین مجرور با اضافت ٹھیک ہے جلنے نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے بارک اللہ وفیق سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ اراخہ اللہ انتا استغفر و بادو بیلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بارک اللہ و بیلیک